اسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لیکچر ہمارا آٹو کیٹ سیول 3 ڈی کے مطلق ہے کہ آٹو کیٹ سیول 3 ڈی میں ہم کیسے کنٹورڈ را کریں گے تو آج اس لیکچر پر ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے باس آٹو کیٹ سیول 3 ڈی انسٹال ہونا چاہیے اس کے بعد جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کو کچھ یوں دیلک باکس وغیرہ تمام تر ٹولز یوں شو ہوں گے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے دیٹا اس کے لیے امپورٹ کرنا ہوگا دیٹا آپ نے اس کے لیے کون سے امپورٹ کرنا ہوگا وہ آپ کو سی ایس وی فارمیٹ میں ہونا چاہیے ویسے ٹیکس فائل میں بھی ہونا چاہیے لیکن بیسٹ ہے کہ اگر آپ اسے سی ایس وی فارمیٹ میں سیف کر لیں جیسے کہ میرے پاس یہ ٹوٹسٹیشن کا ڈیٹا ہے جو کہ اس میں پوائنٹ نمبرنگ، ایسٹنگ، ناردنگ، زیڈ ایلیویشن اور ڈسکرپشن وغیرہ ہے تو اس کے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے میں نے اس کی سی ایس وی فائل بنانی ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایکزل فائل کو کھول لینا ہے ایکزل اوپن کر لیا اس کے بات میں اسی جو میرے پاس ٹی ایس کا ڈیٹا ہے، اس کو میں یہاں سان اکزل میں ایمپورٹ کروں گا جیسے کہ میرے پاس ڈیسک ٹوٹسٹ آپ پہ ہے اور ٹی ایس ڈیٹا کے نام سے یہ میرے پاس ٹس ہے اس کو میں ایمپورٹ کروں گا، اس کے بعد میں مرمنےر ensuite اور کالیس پتے میں ہوسٹ نبراً استعال خاصر منکسی اور یہ میرے پاس آگئے ہیں ل discrete پیپنا اگر جو قیالم میں جن میں میرے پاس نمبرنگ ہے پھر اس کے بعد ایسٹنگ ہے نارڈنگ ہے زیڈ اور یہ ڈسکرپشن ڈسکرپشن نے یہ کوڈ وغیرہ اور یہ ایسٹنگ نارڈنگ بھی اسے کی ہے نارڈنگ ایسٹنگ بھی اسے کی ہے جیسے آپ نے ڈیٹا کولیکٹ کیا ہو اس سیکرنس سے آپ نے اس کو پھر کالم میں پوٹ کرنا ہے تو جیسے کہ یہ نمبرنگ میرے پاس صوری سے غلط ہے تو اس کو میں وان ٹو اور اس کے بعد اس کو میں یہاں سے بکرتے ہوئی یہاں سے ڈبل کروں گا اور یہ میرے پاس تمام طرح نمبرنگ میں ہو جائیں گے اس کے بعد میں نے فائل میں جا کر اس کو سیو ایس کرنا ہے جیسے کہ ڈسٹاپ پر ہی میں کر رہا ہوں آہ ڈسٹاپ اور نانس کو میں ٹی ایس ڈیٹا ہی دے دیتا ہوں اور فارمیٹ اس کا میں سی ایس وی کاما ڈیلی میٹڈ پہ سیف کر لیتا ہوں یس اس کے بعد اس کو یہاں سے میں ختم کر دیتا ہوں اور یہ میرے پاس ڈسٹاپ پہ ٹی ایس ڈیٹا آ گیا ہے جو یہ نمبرنگ ڈسٹنگ ڈارڈنگ ڈسٹرپشن تو اس کے بعد میں نے واپس ہوئی اسے اول 3 ڈی پہ جانا ہے اور یہاں سے میں کیسے سٹارٹ کروں گا اس کیلئے سب سے پہلے یہاں جو میرے پاس ڈرائنگ ٹو یعنی کہ یہ پروسپیکٹر ہے یہاں سے بھی میں رائٹ کلک کر کے کر سکتا ہوں یا بالکل ٹاپ پہ میں یہاں پہ بھی کلک کر کے پوائنٹ کریشن ٹول کے جا سکتا ہوں تو اس کے لئے میں سب سے پہلے کریٹ پہ جیسے کہ پوائنٹ کریٹ اور اس کے بعد جو میرے پاس یہاں جو انپورٹ پوائنٹ کا آپشن آ رہا ہے اس پہ کلک کروں گا اور اس کے بعد یہاں پلس پہ انہوں کے مجھ سے سیلیکٹ فائل مانگ رہا ہے تو میں یہاں سے پلس کروں گا اور ڈسٹاپ پہ جیس کے میں پاس ٹی از دیتا ہے اس کو میں اوپن کروں گا اوپن کرنے کے بعد مجھ سے یہاں سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے سپیسی فائل پوائنٹ فائل فارمیٹ تو میں جیسے کہ فرض کیجئے کہ این ای زیٹ کروں گا تو میرے پاس یہ نارڈنگ یہ نمبرنگ والا پک کرے گا اسٹنگ کو یہ پک کرے گا تو جیسے کہ میں نے سیکنس کچھ یوں دیا تھا کہ میرے پاس پوائنٹ نمبر اسٹنگ نارڈنگ اور زیٹ تھا تو جیسے کہ ڈسکرپشن بھی تھا تو میں جیسے کہ جو ڈسکرپشن یعنی کوڈ بغیرہ اس کو نہیں پک کرتا پوائنٹ نمبر اسٹنگ نارڈنگ اور زیٹ اس کو میں پک کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کے پوائنٹ نمبر ہیں ایسٹنگ نارڈنگ اور یہ پوائنٹ ایلیویشن میرے پاس آگئے ہیں اگر میں ڈسکرپشن پر کلک کروں گا یہ میرے پاس ڈسکرپشن بھی آگئے یہ رو تو میں دوبارہ سی پی این زیٹ میرے پاس آگئے ہیں اس کے بعد اگر اس جو ڈیٹا ہے اس کو اگر میں کوئی گروپ کا نام بنانا چاہوں تو میں یہاں پر کلک کر کے یہاں پر جا کر یہاں پر نام بھی دے سکتا ہوں جیسے کہ ڈیٹا ون کا نام میں دے دیتا ہوں اس کے علاوہ اگر اور بھی میں نے ڈیٹا ایمپورٹ کرنا ہوں تو ڈیٹا ٹو وغیرہ ایسے کوئی بھی نام میں دے سکتا ہوں اس کے بعد اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو ختم کروں گا اور یہ میرے پاس پوائنٹ گروپ بن گیا ہے یہاں پر جو پلس مائنس نشان میرے پاس آگیا ہے یہاں ہم بعد میں آئیں گے اس کا مطلب سیٹنگ کریں گے لیکن اس کے بعد دوسری نمبر پر آپ نے سرفیس پہ جانا ہے رائٹ کلک کر کی کریٹ سرفیس اور اس میں نام آپ دے دیجئے کوئی بھی نام آپ دے دیتے ہیں جیسے کہ میں کنٹور نام دے دیتا ہوں اس کے بعد ڈسکرپشن کو ڈسکرپشن رہنے دیجئے اور کنٹور آپ کس ٹائپ کی چاہتے ہیں مطلب دو فیٹ این ٹین فیٹ یا پھر آپ ایک ایک فیٹ یا پانچ جیسے کہ ہم ایک فیٹ پہ مائنر اور فائف فیٹ پہ ہم میجر زیادہ تر یوز کرتے ہیں جیسے کہ میں وہ یوز کروں گا اوکی اور یہاں میں اس کو بائی بلاک ہی رہنے دیتا ہوں اور اوکے کر دوں گا اس کے بعد آپ یہاں پہ زیٹ انٹر ای انٹر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زیٹ انٹر ای انٹر یہ میرے پاس وہ پوائنٹ آ دیں تو یہ چونکہ تھوڑے سے بڑے شو ہو رہے ہیں تو یہاں نیچے سے آپ اس کو سکیل فیکٹر بھی تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں جیسے کہ میں وان ٹوئنٹی اس کو مزید بھی آپ کم کر سکتے ہیں یہی وان ٹین یہ اور اس کے بعد جیسے کہ سرفس کریٹ ہوگی یہاں پہ پلس آ گیا تو اس کو مائنس پہ گیا یعنی کی نیچے اور اس کے بعد کنٹور پہ کلک کریں گے اس کے بعد پھر تیسلے نمبر پہ جو دیفینیشن اس پہ کلک کریں گے اور نیچے بلکل لاسٹ میں آئیں گے تو یہاں پہ پوائنٹ گروپ ہوگا اس پہ میں رائٹ کلک کروں گا ایٹ پہ کلک کروں گا اور اگر آپ کے پاس مزید جیٹے ہیں تو آپ آل پہ اگر کنٹور درا کرنا چاہے آل پہ پہ اپلائی کریں گے یہ پھر ایک ہے تو جیسے کہ میرے پاس ایک ہی ہے تو میں ایک پہ کلک کروں گا آل پہ بس میری لئے سین ہی ہے تو اپلائی کر کے اوکے کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ کنٹور اس نے درا کر لیا تو یہ طریقہ کار ہے سیول سری ڈی میں کنٹور کیسے درا کریں اس کے علاوہ بھی کچھ فانکشن میں آپ کو بتا جاتا ہوں جیسے کہ فرض کیجئے کہ ہم جو مائنر جیسے کہ یہ مارے پاس میجر ہے اور اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ اور پانچویں نمبر پر پھر میجر ہے اور باقی مائنر اس کا اگر ہم کلر چینج کرنا چاہیں یا پھر ہمارے پاس جو پوائنٹ پوائنٹ کا انڈکیشن ہمارے پاس کراس ہے وہ ہم چینج کرنا چاہیں یا پھر ہمارے پاس جو پوائنٹ نمبرنگ الیویشن لکھی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ختم کریں صرف ہمیں کنٹور چاہیے وغیرہ وغیرہ تو میں اس میں آپ کو بتا رہی تا ہوں کہ کیسے آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو آپ نے واپس وہی پوائنٹ جیسے کہ آپ نے کریٹ کیا تو یہاں پوائنٹ گروپ جو ہے اس کو پلس ہے تو اس کو تھوڑا سا مائنس پہ کر دیں اور نیچے اس کو آپ دیکھ سکیں گے کہ میرے پاس آ رہا ہے جیٹا ون اس پہ آپ نے کلک کر کے ریڈ کلک کر کے پروپٹی میں جانا ہے پروپٹی میں جا کر یہاں پہ آپ پوائنٹ سٹائل جو بیسک ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں یہ میرے پاس مختلف قسم کی جو پوائنٹ سٹائل ہیں یہاں سے بھی آپ کلک کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پہ کلک کر کے بھی جا سکتے ہیں اور سٹائل یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ پلس کا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں تو اس طرح سرکل کا ہے پوائنٹ کا بھی آپ لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں فلس کی یہ پوائنٹ کا لگانا چاہتا ہوں تو اس کے بعد اپلائی کر کے اوکے کروں گا اور یہاں بھی اپلائی اور یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس سرکل میں آ گیا وہ کراس ختم ہو گیا دوبارہ میں جاتا ہوں ڈیٹا پروپٹی اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر آپ پوائنٹ لیول سٹائل جیسے کہ ہے میرے پاس پوائنٹ نمبرنگ الیویشن آ رہا ہے تو اس کو میں جیسے کہ فرض کیجئے ڈسکرپشن آنلی کرتا ہوں تو اپلائی کر کے آپ دیکھیں کہ میرے پاس ڈسکرپشن یعنی کہ ڈسکرپشن میں پیکنکی تھی ڈسکرپشن نہیں ہے تو اس کے علاوہ اگر چاہوں تو اپلائی کروں گا یہ میرے پاس جسٹ ایلیویشن آ گیا اور اسی طرح اگر میں کچھ بھی ضرورت نہیں ہے تو نان کروں گا اپلائی کر کے اوکی کروں گا اور یہ میرے پاس جسٹ پوائنٹ آ گیا تو آپ اگر پوائنٹ بھی نہیں چاہتے تو پروپٹی پہ جا کر آپ یہاں سے جو پوائنٹ سٹائل ہے اس کو آپ نان کر دیجئے اور اپلائی کر کے اوکی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جسٹ کنٹوور آ گیا ہیں اگر فرض کیجئے آپ چاہتے ہیں کہ کنٹوور کا جو مائنر اور میجر ہے اس کا کلر بھی ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کلر کو چینج کریں گے اس کی لیے آپ جائیں گے کنٹوور پہ کلک کریں گے جیسے کہ میں کنٹوور پہ لیفٹ کلک کر رہا ہوں اور اس کے بعد رائٹ کلک کر کے میں سرفیس پروپٹی میں جاؤں گا سرفیس پروپٹی میں جانے کے بعد آپ کے پاس جو سرفیس ٹائل ہے اس کے ساتھ یہ جو نشان ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ جائیں گے جو میرے پاس انفرمیشن بورڈر کنٹوور وغیرہ اس میں آپ نے ڈسپلے پہ جانے ڈسپلے پہ جانے کے بعد آپ کے پاس یہ میجر کنٹوور یعنی مختلف لیئرز آپ کے پاس تمام بنی ہوئی آ جاتے ہیں تو آپ میجر جو کنٹوور ہے اس کا کلر چینج کرنا چاہے تو یہ جو آل ریڈیس کا کلر ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ میجر کا میں فرض کیجئے جلو دے دیتا ہوں اوکے اور اسی طرح مائنر جو کنٹوور ہے وہ یہاں پہ اس کو میں ریڈ کر دیتا ہوں فرض کیجئے ریڈ کر کے اوکے کر دیا اور اپلائی اوکے اپلائی اوکے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کلر بھی چینج ہو گئے اس کے علاوہ اگر میں چاہتا ہوں کہ اس جو کنٹوور ہیں اس کی اوپر میں مختلف پوائنٹس پر جو اس کی الیویشنز ہے یعنی کہ ایک ایک کنٹوور کے جو اپنے ایک الیویشن ہوتا ہے وہ اس کی اوپر جسٹ بریک کر کے میں اس کی اوپر ڈراغ کرنوں تو اس کی لیے میں اسی پہ کلک کروں گا اس کے بعد ایڈ لیبل پہ جاؤں گا ایڈ لیبل پہ جانے کے بعد آپ دیکھ سکیں کنٹوور سنگل کنٹوور ملٹیپل کنٹوور ملٹیپل وغیرہ تو یہ میں تینوں کو آپ کو بتا دیتا ہوں تو کنٹوور سنگل پہ کلک کروں گا تو کسی ایک جگہ پہ میں کلک کروں گا تو وہ ایک ایک جگہ پہ یہ کنٹوور ہائنگ جیسے کہ یہاں پہ چار سو کان میں ہے الیویشن یہاں پہ چار سو بان میں اور اسی طرح کہیں پہ بھی میں کلک کروں گا تو یہ میرے پاس شو ہوں گے اس کے علاوہ میں دوبارہ سے جاتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میں دوبارہ سے یہ اس پہ لیفٹ کلک کیا ایڈ لیبل میں نیوائز تھوڑا کیا پہلے نمبر پہ آپ کو بتا دیا ہے تو کنٹوور ملٹیپل پہ بھی کلک کروں گا کنٹوور ملٹیپل کے بعد مجھ سے یہاں سے پوچھ رہا جا رہا ہے کہ سپیسی فائی فرسٹ پوائنٹ اور ابجیکٹ تو میں فرسٹ پوائنٹ فرس کیجئے یہ دے دیتا ہوں اور سیکنڈ پوائنٹ یہ تو یہ میرے پاس جہاں سے لائن انٹرسیکٹ کرے گی وہاں پہ میرے پاس جو اس کی الیویشن ہے وہ ہائی لائٹ ہو جائیں گے جیسے کہ میں کلک کر رہا ہوں یہ میرے پاس تمام پر الیویشن یہاں پہ آ گئے ہیں تو وہی طریقہ کار ہے کہ آپ اگر اس کو چھوٹا بڑا کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہ میں چھوٹا کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ تیسرا جو میرے پاس ہے تو دوبارہ سے میں اس کو کلک کرتا ہوں لیفٹ کلک اور ایڈ لیبل پہ کلک کروں گا اور کنٹور ملٹیپل ایٹ انٹرول پہ کلک کروں گا تو اس میں اس میں کچھ یہ ہوگا کہ آپ جس کنٹور کو بھی ٹچ کریں گے تو اس کنٹور کے تمام اطراف پہ یعنی فل کنٹور پہ مختلف انٹرول پہ جو ہائٹ ہیں وہ آپ بس شو ہوں گے جیسے کہ فرض کیجئے ان سے پوچھا جا رہا ہے پک فرسٹ پوائنٹ تو میں یہ پوائنٹ جیسے کہ دے دیتا ہوں اور اس کے بعد پک سیکنڈ پوائنٹ یہ دے دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مجھ سے مانگے گا انٹرول الانگ کنٹور تو فرض کیجئے کہ میں پچاس یعنی کہ میرے پاس فیٹس میں جو یونٹس ہے وہ چل رہے تو میں پچاس دے دیتا ہوں تو پچاس فیٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا تبدیلی اس میں آپ کو نظر آئی گی انٹر اور یہ چھوڑی بھی بات آپ دیکھ سکیں دوبار انٹر تو یہ میں نے یہاں سے جا کیا یہاں تک تو یہ تمام تر اراؤنڈ جتنے بھی جو کنٹور ہے جو اس لائن پی ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں ان تمام کنٹور پر اس نے جو دو سو سوری فیفٹی کے ویڈیو میں نے جیتی فیفٹی فیٹ کی تو ان فیفٹی فیٹ کی فاصلے پر اس نے جو الیویشن ہے وہ شو کی جیسے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ فیفٹی فیٹ اور پھر اس کے بعد یہاں تک فیفٹی فیٹ اور اس کے بعد یہاں تک تو یہ ایک میں آپ کو تھوڑا سا کنفرم بھی کرا دیتا ہوں جیسے کہ دو اے ایل سے میں چک کروں گا یہ یہاں پہ میں کلک کر رہا ہوں اور دوسرا میں یہاں پہ تو یہ لائن بھی تھوڑی سی جیسے کہ ٹیوڑی ہے تو یہ بھی آپ کو آئی دے جیسے کہ فورٹی نائن یعنی کہ یہ لیندھ فیفٹی فیٹ ہے تو یہی طرح یہ تمام آراؤنڈ تو یہ تھا آپ کو کنٹور کو ہائلائٹ کرنے کا یعنی کہ لیبل سٹائل اس کے علاوہ اگر آپ اس کو آٹو کیاڈ میں پھر سپریٹی کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میرے پاس یہ بلاغ بنا ہوا ہے تو آٹو کیاڈ میں لے جانی کیلئے اس کو آپ نے سب سے پہلے سیف کرنا ہوگا جیسے کہ میں سیف کر لیتا ہوں سیف کرتا ہوں دیسٹو پر ہی ٹائنگ ٹو کا نام ہی دیتا ہوں اس کے علاوہ فائل ٹائپ فارمیٹ وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہیں جیسے کہ دوہزار دوہزار دس چار جیسے کہ میں دوہزار چار دیتا ہوں درائنگ کا نام میں لگ دیتا ہوں ڈی ٹی اے ٹی پل اے اور اس کے بعد سیف کر دیتا ہوں اور سیف کرنے کے بعد سیف کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں اوپر جو آوٹ پوٹ کا لیگل ہے اس پہ جا کر آپ ایکسپورٹ سیول تھری ڈی درائنگ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں سے نمائز کر کریں گے جو آپ کے بس لیاؤٹ ون اور ٹو ہے اس کو آپ انکلک کریں گے اور اس کے بعد آپ اسے جو لوکیشن ہے وہ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں اور اس کے بعد ایکسپورٹ اور یہ چند سیکنڈ میں ایکسپورٹ ہو جائے گی آٹو کیڈ کی فائل اس میں بن جائے گی اوکی یہاں سے میں کینسل کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے میں منمائز کر لیتا ہوں اور یہ میں پر درائنگ آ گئی ہے سو اس کو آپ آٹو کیڈ میں بھی اس کو ابھی اوپن کر سکتے ہیں اور ہر ایک کنٹور اس کا سیپریٹ ہوگا سو یہ اتنی کا کار تھا سو تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ